سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایک اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر جو پارلیمان کے اندر بھی موجود ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے لیکن جو راہیں جدا ہوئیں پاکستان پیپس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے پی ڈی ایم کی وہ شاید ایک خلیج بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی آج اس صورتحال پر بھی بات کریں گے کہ انتخابی صلاحات کے حوالے سے جو چیزیں حکومت لانے چاہیے اس پر مطرز کیوں ہے اس وقت اپوزیشن اور دوسرا ایک معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے وزیراعظم عمران خان کا پیشے دنوں میں دیا گیا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے امریکہ کے حوالے سے جو ڈو مور ہے اس کو ختم کیا اور کسی طرح سے بھی اب اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے تو پاکستان کی کیا یہ اب خارجہ پولیسی کا ایک بڑا شفٹ ہے کہ ایک جانب افغانستان سے انخلاق معاملات ہیں امریکہ کے اور دوسری جانب پاکستان امریکہ کے ساتھ اتحادی نہیں رہنا چاہ رہا ہے کم از کم ان برائے راست اڈے دینے کی صورت میں تو کیا افغانستان کے انخلاق کے بعد صورتحال کیا ہوگی پاکستان جو سب سے زیادہ پہلے بھی افیکٹ رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی اور کیا واقعی پاکستان اب کسی اور بلوک کی جانب یا جسے ریجنلزم کہتے ہیں اس جانب بڑھ رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام کی آغاز میں پولٹیکل صورتحال کی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مجود ہیں نظیر لغاری صاحب سینئر صحافی ترجیکار اور ایڈیٹر انچیف بول لغاری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلمین ان کے سینئر رانو مائے صدیق صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے ہنیت اللہ خانی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رانو مائے چیرمین بیت المال سندھ بھی ہیں بہت شکریہ ہنیت اللہ خانی صاحب آپ کے وقت کا بھی سب سے پہلے میں آغاز کر لیتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا صدیق صاحب معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں وہ ایک یونائٹ طریقے سے چل رہی تھی پھر کچھ معاملات ہو گئے پیپس پارٹی الگ ہوگی ایک دوسرے کی مخالفت بڑے سخت گیر بیانات بھی ہو گئے بارال وہ بیانات بھی تھمیں شہباز شریف صاحب اس وقت بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن جو جمعاتے ہیں اکٹھا ہونا چاہیے ان کو جو ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے لیکن بارال اس میں اس طرح سے باقی لوگوں کی رائے مختلف تھی اب یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ہے الیکٹرونک ووٹنگ کا عمل ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس پر اپوزیشن کو اتراز کیوں ہے کیا آپ کے ووٹ اوورسیز کے نہیں ہیں یا پھر الیکٹرونک ووٹنگ کا جو عمل ہے زیادہ شفاف ہو سکتا ہے حکومت کہتی ہے اس پر آپ مہترز ہیں کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی پالیسی لے کے ہی چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے پی ڈی ایم کا جو ذکر کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ تلخیاں ہوئیں اور اب قومی اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر معاملات بہتر ہو گئے ہیں تو یہ جو تعلقات میں بہتری آئی ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے اب آپ فرما رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے لیے آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب کے گزشتہ پچی سال کی سیاست کو دیکھیں انہوں نے کوئی بات پوری نہیں کی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہر معاملے پہ یوں ٹرن لیا ہو ابھی جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ان میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہمارے معاشرے کے مطابق ابھی جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کیا اور اتنی اتنی فضول باتیں کی ہیں کہ کوئی آدمی کھلے بندوں ایک ایسی مجلس میں جہاں عورتیں بچے بیٹھے ہوں وہاں وہ کر نہیں سکتا تو اسی طرح سے ان کی نیت پہ ہمیں بالکل شبہ ہے انہوں نے یہ کہا نیب کے قوانین میں ہم ترمیم نہیں کریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں رات و رات وہ آرڈیننس لے آئے صدارتی آرڈیننس اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے پھر چار مہینے اسے مزید بڑھا لیا تو یہ جو نظام ہے ہمارا انتخابات کا اب یہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولنگ بوتس میں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹس کے سامنے گنتی کر کے ان کو دستخط کر کے دے دیے جائیں فارم فارٹی فائی تو الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہے لیکن اگر وہاں گنتی نہ کرنے دی جائے اور پچانویں فیصد فارم فارٹی فائی پہ دستخطی نہ ہوں اور اپنی مرضی کا نتیجہ اعلان کر دیا جائے نتیجے کا تو پھر الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہوں گے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان پر پوری ایمانداری سے پوری دیانتداری سے اللہ کو جواب دہی کے احساس سے عمل در آمد ہو آخر ہم نے جیتے ہی نہیں رہنا مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ بے ایمانی نہ ہونے دی جائے کوئی نہ کرے باقی الیکٹرانک سسٹم یورپین یونین میں بھی چھ ملکوں نے تو ختم کر دیا اور بھی جہاں جہاں ہیں کوئی اس کے اچھے نتائج نہیں برامد ہو رہے سوہ سو عرب روپے کا خرچے کی بات ہو رہی ہے اگر ہم چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے بات کرتے تھے مٹ ٹرم الیکشن کی تو کہتے تھے پاکستان کی معیشت یہ بیس عرب روپے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اب ایک سو بیس اور ایک سو تیس عرب روپے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے اس لیے کہ عمران خان اور کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس الیکٹرانک سسٹم میں کوئی چپ لگائیں پہلے پولنگ بوتھ کے اندر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا اب چونکہ وہ شاید نہ ہو سکے تو ایک چپ لگا کے عوام کے ووٹ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو دے دیں اور مرضی کے نتائج کا اعلان کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں نیک نیتی نہیں ہے یہ گڑھ بڑ گٹولہ ہے یہ گڑھ بڑ کا پروگرام ہے چپ کا ڈر ہے اور نیک نیتی کا مسئلہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی معاملات ہو جائیں انہید علا خانی صاحب یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا عمل صرف اس لیے کرنا چاہ رہی ہے آپ کی حکومت کہ کوئی ایسی چپ لگا دیں آپ کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں اس لیے اپوزیشن موتریز ہے اور اوورسیز کے حوالے سے بارال صدیق صاحب سے بھی بات کریں گا اوورسیز کا معاملات ہیں اوورسیز تو سر باقیوں کو بھی ووٹ دیں پھر یہ اعتراض جو پیسن اکبال صاحب کی جانب سے کیا گیا کہ باہر جو بیٹھا ہے اس کو پاکستان کے معروضی حالات کئی نہیں معلوم ہے جب بہت سارے ملکوں کے لوگ جب اپنی شہریت چھوڑتے دوسری شہریت رکھتے ہیں تو ان کو نہیں حق ہوتا تو پاکستانی کیوں ہیں جن کو وہاں بیٹھے بھی ووٹ ڈالیں یہاں بیٹھے بھی ووٹ ڈالیں میں آپ کو بتاؤں اس پہ جی بتائیں جی جی ہنیت صاحب دیکھیں جی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نیک نیت ہی نہیں ہے تو چلیں الیکٹرونک ووٹنگ میں اگر نیک نیت ہی نہیں ہے تو ابھی جو 249 میں الیکشن وہاں پھر ان لوگوں نے کیوں اتنا چلایا اگر یہ پرانے دکیا نیوزی سسٹم سے یہ لوگ خوش ہیں تو ان کو اس پہ بھی اتراز دی ہونے چاہیے تھا دیکھیں آج کا زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے ہم ٹیلی فون کے اوپر اپنے بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں ووٹ دینا فنگرپرنٹ سے ریٹنا سکین سے فیس ریکنیشن سے آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ذرا سب ہی جو آدمی شعور رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہی فیوچر ہے اور اسی ڈیریکشن میں جانا ہے نمبر دو بات جہاں تک آپ نے بات کی کہ آورسیس پاکستانیز آج ہمارا ملک اگر چل رہا ہے تو انہی آورسیس پاکستانیوں کی ریمیٹنسز کے اوپر چل رہا ہے ہماری ایکسپورٹس تو اس پرابر ہی نہیں ہیں جتنی ان کی انکم آتی ہے اور وہ لوگ شعور رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کونسی سیاسی پارٹی جو ہے وہ صحیح کام کری ہے صحیح نہیں کام کری یہاں پہ تو ان لوگوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے الیکشن جیتنے کی ایک پرانے 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 ہی کہوں گا کہ ایک سائنس بنا لی ہے جن کو اپنے علاقے محلے کے اندر لوگوں کو کستانوں کو لون دے کر اپنے پولیس کو یوز کر کے اپنے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کو یوز کر کے ان کو ہوسٹیج کر کے ان سے ووٹ لیتے ہیں اور جیتے آ رہے اور وہی لوگ حکومت کرتے آ رہے اب ذرا سے جب چینج کی بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کو تخلیف ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ ملک کے لیے بہتر ہے اور اگر ان کو تھوڑی بہت شکوش بات ہیں تو ان چیزوں کو بات چیت کر کے اسیمبلی کے اندر اس کو ٹھیک کرائیں رد و بدل کرائیں اس کے اندر لیکن ملک کو آگے بڑھنے سے نہ روکیں اب وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم اگریکلچر کے اوپر ہی بیٹھے رہے اب جو ہے سروس سیکٹر کے اندر وہ بہت سارے نئے سیکٹر کے اندر اس دنیا کی بھاگ دور میں پاکستان کو لے کر آنا ہوگا اور وہ اسی صورت ہوگا کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں اس الیکٹورل سسٹم کے اندر صحیح بلکل یہ بارال حکومت تو یہ چاہ رہی ہے لیکن اپوزیشن بارال اس پہ ایک پوری اے پی سی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتخابی صلاحات کے حوالے سے ایک تاثر یہ بن رہا ہے جو حکومت یہ دے رہی ہے وہ یہ کہ دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں وہ چاہتی نہیں ہیں کہ الیکٹرل ریفارم ہو اور الیکشن میں دھاندلی کے سب سے زیادہ خپ ڈال رہی ہیں رولا ڈالے ہوئے ہیں پھر یہ بھی کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پورا وہ ہو رہا ہے حکومت جو بات کر رہی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اوورسیز پاکستانیوں سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک ہونے جا رہی ہے تین شخصیات نے پی پس پارٹی اور اے این پی کو دور کیا تھا پی ڈی ایم سے وہ جناب مولنا فضل الرحمن جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور جناب میاں نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم ایل این کے سربراہ ہیں رہبر ہیں ان کے قائد ہیں اور محترمہ مریم نواز اور اصل اس کو انسٹیگیٹ کیا تھا جناب شاہد خاکان عباسی نے جنہوں نے ایک دوسری پولٹیکل پارٹی کو باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کیا تھا شوکاز نوٹس جو ہے وہ تو ہناید لکھانی صاحب اپنے کسی ماتحد کو جاری کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری یونیورسٹی کو یہ کہیں کہ اکرا کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہیں علماء والوں کو ہیڈ کو کہ جی میں آپ کو ایک لیٹر بھیج رہا ہوں شوکاز کا ذرا اس کا جواب دینا تو ان کا یہ میرے خیال میں رائٹ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے اور یہاں جہاں تک امکان کی بات ہے تو سیاست ممکنات کا کھیل ہے اور سیاست میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں اگر کل ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے تھے تو آنے والے کل میں ان کے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ساتھ مل کر جدو جہد بھی کر سکتے ہیں دوسری بات ہے انتخابی اصلاحات کی جس سسٹم کو یورپ اور یورپی یونین اور دیگر ممالک چھوڑ رہے ہیں اور جس سسٹم نے دو تین بار امریکی الیکشن کے پر بھی سوال یا نشان کھڑے کیے جب بوش کا الیکشن ہوا تھا تو ہمارا اب بھی یہ خیال ہے کہ الگور جیت چکا تھا لیکن بوش کو جتوایا گیا اور جس طرح سے جتوایا گیا کہ پاپولر ووٹ میں وہ ہار چکا تھا اور اس کے بعد مجموعی طور پر بھی اس کی شکاستی لیکن سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ان کو لایا گیا تو یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے غریب ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہوتا ہے سپر پاورز میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کھیل ہوتا ہے اور اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان نے جو کام لینا تھا جاج بوش سے وہ لے لیا اراک کے اندر جو کچھ ہوا اور افغانستان کے جو کچھ اندر ہوا اور وہاں پر جو تیل کی سیاست ہوئی اور جس طرح سے تیل کے ٹائکون اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہاں پر جو کھیل کھیلائے انسانی لاشوں کا وہ ہمارے سامنے ہے تو اور اب آتے ہیں اس کی طرف کہ آپ کی پاکستان کے جو بیرونے ملک رہتے ہیں ان کی ووٹنگ کا میرا خیال یہ ہے کہ برطانیہ میں میں اگر پہنچ جاؤں اور میرے میرے ویزے کی اگر حیثیت یہ ہے کہ میں کچھ دیر وہاں قیام کر سکتا ہوں تو برطانیہ میں مجھے اجازت ہوگی کہ میں ان کے عام انتخابات میں بلدیاتی انتخابات میں یا کسی بھی ریفرنڈم میں ووٹ دے سکتا ہوں میرے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے لکھانی صاحب کے ادارے سے اور یوکے میں ماسٹر کے لیے گئے اور وہ اسٹوڈنٹ کے طور پر تھے اور انہوں نے وہاں پر علاو کیا کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور انہوں نے اس ریفرنڈم میں برگزٹ کے بارے میں تھا انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا تھا اور بعد میں انتخابات میں بھی ووٹ کا استعمال کیا تو ان کو تو ووٹ ہے یہاں سے چلا جائیں اگر پاکستانی وہاں رہتے ہیں تو ان کا ووٹ کا حق ہونا چاہے لیکن اس طرح نہیں کہ جناب جس طرح سے آپ نے منصوبہ بنایا آپ ایسا کریں یورپ کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں آپ میڈل اسٹ کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں امریکہ اور کینیڈا کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں فار اسٹ کے لیے اور چائنہ کے لیے ایک سیٹ رکھ لیں اور پھر لوگوں کو کہیں کہ وہ جس کو نامزد کریں پارٹیاں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر وہاں پر آپ کونسا وہ لے جائیں گے طریقہ انتخاب کے وہاں پر لوگ انتخابات میں حصہ لیں اور کس طرح پارٹیوں کو ووٹ پڑے ہیں اور کس طرح ووٹوں کی تقسیم ہو یہ تو پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے پھر اس پہ مخالفت والا معاملہ ابھی تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کو بارال مخالفت کر رہی ہے سارے عمل کی اپوزیشن کے حوالے سے میں صدیق صاحب یہ اپوزیشن جو اوبرسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں چاہوں گے اس پہ ضرور کومنٹ کریں لیکن ایک اور جو معاملہ بڑا عام ہے وہ اب ہے کہ جیسے اکٹھے ہونے میں پروگرام میں واپس آئیں گے ہمیں بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں جو دونوں جانب صورتحال چل رہی ہے حکومت کچھ پلان انتخاب استحاد کے حوالے سے کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کے بلکل برعکس نظر آ رہی ہے صدیق الفاروق صاحب سے ہم بات کر رہے تھے صدیق صاحب ایک جو اہم چیز یہاں پر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو اختیارات دے دیئے گئے شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات کے حوالے سے لیکن اب یہ بات ہوئی کہ پی ٹی ایم جو ہے مذاکرات حکومت کی بجائے مقتدر حلقوں سے کرے گی اب استماد تر معاملات کے حوالے سے جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے مقتدر حلقوں سے مذاکرات کیوں کیا جا رہے ہیں اے پی سی بلا کی ہے ڈسکیشن کیوں کی جا رہی ہے کہ جناب انتخابی صلاحات اصد عمر صاحب کرے ہیں سب سے بڑی اے پی سی تو پارلیمان ہے تو پارلیمانی جمہوریت کی ایک سب سے بڑی جگہ ہے تو وہاں ہی ہونا چاہیے یہ معاملہ اور آپ مذاکرات کون سے مقتدر حلقوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں سر پہلی بات تو جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے آپ نے سوال اٹھایا تو میں نظیر لغیری صاحب کے جو انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار مبصر ہیں ان کے جو ویوز ان کے جو نظریات خیالات ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں لیکن یہ معاملہ جب اے پی سی بلالی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے اور بڑی پارٹیوں نے حمایت بھی کر دی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ قومی اسملی کے اندر ڈسکشن کا بحث کا ماحول کیا ہے خود لیڈر آف دی ہاؤس عمران خان کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے سر آپ تو کافی سکون ہو گیا سر آپ ملجول کے بیٹھے دیں کسی کو یہ نہیں یہ ان کا رویہ دیکھ لیں میں آرز کروں گا یہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے لیکن اے پی سی میں وہ پارٹیاں بھی آئیں گی جن کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے لیکن ان کی ایک اہمیت ہے اگر نظیر لغاری صاحب کی رائے کی ایک کالم نگار کی رائے کی اہمیت ہے تو پھر ان کی بھی اہمیت ہے اس پیٹ فارم پر خوب ہم ہر پہلو سے اوبرسیس پاکستانیز اور الیکشن قوانین میں ترامیم کی بنجائش ہے نہیں ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے خوب ہم اس پہ بات کریں گے اور جب یہ بات ہوگی تو ظاہر ہے آپ لوگ کالم نگار تجیہ نگار اس پہ اپنی رائے بھی دیں گے تو اس میں ایک رہنمائی ہمیں حاصل ہو جائے گی ہم ایک موقف اختیار کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اگر حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہوئی تو کریں گے لیکن اصل بات وہی ہے کہ اگر امریکہ کے وزیر دفاع کا فون آتا ہے تو وہ عمران خان کو نہیں آتا اگر امریکہ کے وزیر خارجہ کا فون آتا ہے تو وہ ہمارے وزیر خارجہ اور عمران خان کو نہیں آتا وہ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ والوں کو تو پھر اگر ہماری جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ کہے کہ پھر جو شارٹس کال کر رہے ہیں جو معاملات کو چلا رہے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں پھر ہم ان سے نبٹیں گے وہ نہیں پیچھے ہٹتے فرض کریں تو پھر معاملات انہی کے ساتھ کریں پھر ایسی کیا بات ہے آپ صبح شام آپ آج کے اخبارات جتنے ہیں ان کو اٹھا کے کالم پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں جتنے یوٹیوب چینل ہیں اسٹیبلشمنٹ تو بھائی پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے پھر اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے تو جو مفاہمت کی جو سیاست ہے اب اس کو تھوڑا سے زیادہ بہتر طور پر چلا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے ساتھ مل کر دیکھیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے نعرہ انہوں نے لگایا ہے کہ بم پر جو ہے وہ ویٹ کراپ گندم کی فصل جو ہے وہ تو تاریخی ہوئی ہے ایک کروڑ ٹن سے بھی زیادہ ہوئی ہے اور گندم امپورٹ کر رہے ہیں یعنی ہماری اپنی ضرورت ملک کی جو ہے وہ پچپن لاک ٹن ہے یہ کروڑ سے اوپر شو کر رہے ہیں اور پھر بیس بیس لاک ٹن درامت بھی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا یہ پہلے دو پرسنٹ کی بات کرتے ہیں جی ڈی پی کی پھر دو اشاریہ نو کی بات کرتے ہیں پھر تین اشاریہ نو کی اور آپ چار سے بھی اوپر جالے جانے ہیں انہی کے وزیر خزانہ یفم اپریل کو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے پھر نوٹ کریں بیڑا غرق کر دیا ہے اب وہی بیڑا تر گیا ہے جناب اور ساتھ سمندر پار بیڑے جا رہے ہیں تو ان کی قسمات پر ہم اعتبار کریں یار آپ کے اعتراض بڑا ایک ویلڈ ہے کہ جب حکومت ہی شاید کئی اور سے ہے تو کہنے کہ وہاں پر بات ہو جائے حنید اللہ خانی صاحب پھر وزیراعظم صاحب سے حکومت سے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے ان مقتدر حلقوں سے ہی بات چیت کی جائے مذاکرات کیے جائیں جو اصل طور پر حکومت چلا رہے ہیں پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ بیمانی ہے آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں اللہ خانی صاحب آپ کی حکومت کے پاس دو میں اس بات پر کیا بولوں دیکھیں نا ابھی پہلے الیکٹورل کے اوپر یہ تھے کہ نہیں الیکٹورل سسٹم چینج نہیں ہونا چاہیے اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے تو جہاں تک یہ اسٹیابلشمنٹ کی بات کریں یہ لوگ تو چاہتے رہتے ہیں وہاں پر کئی بار یہ سامنے بھی آئیے بار کہ یہ لوگ گئے بھی ہیں اور انہوں نے خود بات کی ہے کہ یہ جو الیکٹورل گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو حکومت دی جائے ان کی شرائط میں یہ تھا اور جب ان کی شرائط نہیں مانے گی تو انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ جی اسٹیابلشمنٹ کے خلاف اور ملک کے خلاف باتیں شروع کر دی تو میں اس چیز کو اس کی علاوہ میں ایک اور چیز کا ان کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ معیشت کی بات کر رہے ہیں تو معیشت کو صحیح سمت میں تو پہلی بار اس گورنمنٹ نے دالا ہے اس سے پہلے کون سا ایسا بجٹ آیا تھا اس آگڈار کا کوئی بجٹ بتا دیں پہلے کوئی بجٹ بتا دیں جس کے اندر تمام کی تمام ہماری اسوسییشنز خوش تھی ہماری فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس خوش تھی ہماری چلاہور کراچی پشاور اسلامباد درابل پنڈی کی چیمبر آف کامرسز خوش تھی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جس میں فارمسوٹیکل انڈسٹری خوش ہے جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری خوش ہے جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری خوش ہے اور اس میں جو نئی چیزیں جو زیادہ پروفٹیبل چیزیں ہیں ہم موبائل فون کی ایکسپورٹس میں آ جائیں گے ہم جو ہے اس کے اندر الیکٹرک کار کی منفیکٹرنگ میں آ جائیں گے اس میں لارج سکیل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ جو سمال الیکٹرونکس ہے وہ بھی گروت پر ہے یہ پہلی بار ہے جس میں سپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں کون سے سپیشل اکنامک زونز ان لوگوں نے بنائے ان لوگوں نے تو صرف اپنی فیکٹویاں بنائی اپنی خاندان کی فیکٹویاں بنائی کہاں پبلک سیکٹر میں جو بزنس میں نے وہ پوش رہا ہے یہ پہلی بار ہے کہ صحیح سپ میں یہ معیشت جا رہی ہے گروت ریٹ بھی جا رہا ہے اور گروت ریٹ سیون پرشنٹ بھی کروز کرے گا جس طرح بنگلہ دیش کا کروز کیا ہے اور یہ دس سال تک رہے گا بھی جی یہ تو صرف بڑا معاملہ جو آپ بات کریں سیون پرشنٹ گروت تو بہت زیادہ ہے اتنے تو پرڈکٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا ہوپ شاید آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات تین سال میں سیون پرشنٹ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے ہاں تین سال تین سال میں جی میں پھر لگاری صاحب دے پھر میں وائنڈ اپ کر بات یہ ہے سنیں 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 ایک جملہ سنیں ایک جملہ وہ یہ ہے زور کے زبان کے آگے نو حل چلتے ہیں یہ لاکھانی صاحب نے کام کہا ہے یہ تو چودہ بلکہ ایکیس پرسنٹ بھی جی ڈی پی کہہ سکتے ہیں چلیں سر یہ اچھی ہم تو کہہ رہے ہیں مبارک ہو پاکستان کا فائدہ ہے کہ اگر سات ہو دس ہو نو ہو چودہ ہو میں لگا رہا ہے سب چاہوں گا ہم اس سارے سلسل کو وائنڈ اپ کریں ہاں لیکن بنگلہ دیش میں بیٹھ کے مفاہمت کے بادشاہ لاہور میں بلکہ دیش کا آٹھ پرسنٹ ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا سات فیصد ہمارا بلکل ہو سکتا ہے اصل میں ہم صحیح سمت میں جائیں ہم آئی ٹی اور ٹکنالوجی کی سمت میں جائیں تو یہ ہوگا آپ کا تو مائنس میں چلا گیا بلکل صحیح آپ کا تو مائنس میں چلا گیا بھائی سر یہ اس پہ ہم ایک دن مزید پروگرام کرتے ہیں ہم جی ڈی پی کے حوالے سے کے واقعہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں جو آج میں گفتگو میں لگاری صاحب چاہوں گا وائنڈ اپ کیجئے گا زرداری صاحب اللہور میں ایکٹیو ہوئے ہیں مفاہمت کے لیے اور مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں وہ وہاں پر ہیں مفاہمت کی سیاست شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں مقتدر حلقوں سے مذاکرات کا معاملہ ہے تو کہیں کچھ اور معاملات تیہ ہونے جا رہے ہیں کیا تجزیہ کہتا ہے آپ کے سر ایک نامی پر میں بات نہ کروں میرے ساتھ جنرل غلام مصطفح صاحب ہوں گا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت جو یہ ڈو مور کے اور امریکی اڈوں کے حوالے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کچھ وہاں پر اپنے روابط کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کی پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے اور بعض لوگوں کی پارٹی میں شمولیت ہونے والی ہے اور وہ ایک خاصا گراؤنڈ بنا رہے ہیں اور دونوں طرف سینٹرل پنجاب میں بھی اور سرائکی بیلٹ میں بھی لیکن میاں شہباز شریف وہاں موجود ہیں میاں شہباز شریف کی بہت سے چیزیں جو ہیں ان کے کریڈٹ پر ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بہت اچھے وہ میرے صاحب کی بھی حاصل زرداری سے ملاقات متوقع اثر دونوں لیڈران کی بھی تو کچھ نکل سکتا ہے ایسا کہ کوئی اچھا ایک مفاہمت ان دونوں کی ملاقات دونوں کے لیے سود مند نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کی جیبیں بھاری ہیں یعنی اس لیات سے نہیں اپنی خواہشات اور اپنے صحیح اپنی لیڈرشپ سکل کے طور پر اور دونوں ایک دوسرے کو دے کچھ نہیں سکتے ایک دوسرے سے جو کچھ لے سکتے ہیں وہ زیادہ کسی کے لیے بھی اگر وہ پیپلز پارٹی سے لے لیں یا پیپلز پارٹی نون لیگ سے لے گی تو وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دے تو ضرور ہی ہوں گے فیلالتالغاری صاحب وہ کہیں اور مقتدر حلقوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں سے شاید کچھ مل جائے نہیں میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا ایک ایک تفاہ جسٹس آسف سعید خوصانہ یہ تجویز دی تھی کہ اقتدار کے تمام مراکل جو ہیں وہ مل بیٹھیں سوئی آگے کی بات کا سوچیں ہمارے ہاں چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں میں آپ کے پنجاب سے آپ کا تعلق ہے پنجاب میں اس وقت جو شرح چل رہی ہے کمیشن کی اور جس طرح سے بربادی آئی ہوئی ہے وہاں جو بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر جس سطح کا جس درجے کا اور جس جس لیول کا وہاں پر کمیشن چل رہا ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ ہوش ربا ہے اور ایسا ہم نے ماضی میں کبھی بھی نہیں سنا تھا یہ بھی لگاری صاحب ترقی ہے نا کہ پچاس پیسے سے کمیشن چلتا ہوا پانچ روپے تک چل کے ہیں تو اگر ایسے کرنی ہے تو پھر تو اس کو اور کھول دیں اس کو اور کھول دیں اس ترقی کو تو پھر اور کھول دیں اس لیے کہ اس لیے کہ بھرے جا رہے ہیں اور بڑے آلہ سطح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور وہ جو ہے تقسیم کرتے ہیں کہ کس کو کتنا جانا چاہیے اب ٹھیکے داروں پروجیکٹ تکمیر سے پہلے اداعیاں کر دی جاتی ہیں کمیشن اور کمیشن وصول کرنی جاتا ہے لگاری صاحب میں چاہوں گا کہ یہ آپ ایک بسطرت صحافی ہیں آپ اپنے پروگرام میں یہ ضرور بتائیے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پر ہم انتظار بھی منتظر بھی رہیں گے آپ کے پروگرام ایک لگاری صاحب بھاری میں تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے پروگرام بڑا ایک اہم اشو میں صدیق الفاروق صاحب کا سینئر رانوما پاکستان مسلمی نون ان کا شکریہ ادا کرتا ہونہید لاکھانی صاحب ہمارے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور چیرمن بیت المال سندھ ہمارے صاحب موجود تھے لاکھانی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنرل غلام مصطفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا سر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے انٹرویو میں باقاعدہ طور پر بڑا کٹیکوریلی کے لیے کہہ دیا کہ بلکل ایبسلوٹی نوٹ کہ کوئی اڈے اڈے ہم نہیں دیں گے پاکستان بنیادی طور پر شروع سے امریکہ کے کبھی کم کبھی زیادہ ایک پارٹنر کے طور پر رہا پھر نائن الیون کے بعد تو صورتحال تو صورتحال اور تھی اب یہ اچانک آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل انکار کی جو پالیسی ہے وہ چل پائے گی اور یہ جو انکار کر دینا ہے اس سے اخوانستان کے معاملے کو لے کر امریکہ پاکستان سے کتنا جو ہے وہ سخت گیر ہو سکتا ہے دیکھئے بہت ساری آپ نے سوال پوچھ لیے نمبر ایک جو اخوانستان کی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے اور جو عمومی حالات ہیں وہ سب کیوں پتہ ہے اس کے بارے میں طالبان لگتار آگے بڑھ رہے ہیں اور جو اخوان فورسز کو جن کے اوپر سو کالڈ امریکن کا کہتے ہیں ایکسپرینڈیشن تھا بہت زیادہ بہت ٹریننگ کی تھی وہ اسے اسے ملٹ ہوتی جا رہی ہیں جو اخوانستان میں اس کے تحکومت موجود ہے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ برائے نام کی ہے تقریباً اپنے محل سے باہر شاید ان کا حکم نہیں چلتا وہ بھی منقسم ہے آپس میں بھی ریجیسٹرڈیو انہوں نے کابی سارے اپنے وزراء کو آرمی چیف کو بھی چینج کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو اگر ایک ٹیبل پر بٹھا کے بات کرنی ہے اور بات ایسے کرنی ہے کہ اخوانستان کی بہتے کے آگے چلے تو امریکہ تو وہ کرنے سے قابل نہیں ہے اس لیے کہ امریکہ نے بیس سال کوشش کر کے دیکھ لی اور ان کو شروع میں بڑے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ ابھی آپ اسے یہ کام نہیں ہوگا اس کے اکلی میلٹی آپ کو پولیٹیکل سلوشن نکالنا پڑے گا تو ابھی سب کام کرنا نے کام نہیں کیا اب آکے جو حالات ہیں پاکستان اس سارے جو ڈیویلیمنٹس ہیں اگر اخوانستان جتنا ہی پاکستان پر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم اخوانستان کے بعد پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اس کا شاید ایفیکٹ کچھ سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں جو اخوان بھائی ہمارے ہیں ان کے درد میں باتنا تو پڑتا ہے ہمیں وہ وہاں سے نکلیں گے یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد اخوانستان کے اندرونی صورتحال ہے چاہے کچھ بھی ہو پاکستان کو مدد کرنی پڑتی ہے یہ جانا پڑتا ہے وہاں پہ اور پھر کیونکہ طالبان کا بہت کا تعلق اور بہت ساروں کے ساتھ تعلق رہا ہے جب یہ سویڈ یونیر کے خلافتی تو کسی حد تک پاکستان کے طالبان سے باتچیت ہوتی بھی رہتی ہے اور اتنا تو نہیں لیکن طالبان پاکستان کی بات کو غور سے سنتے ہیں مانتے وہی کرتے وہی ہیں جو ان کے ابھی مر دی تھے اس صورتحال میں پاکستان کا یہ فیصلہ یہ غیر متوقع نہیں تھا مجھے غیر متوقع نہیں تھا کیونکہ امریکہ جو وہاں پہ کرتا رہا بیس سال اگر اس سے وہ کو حاصل نہیں کر سکا انہوں نے تو ممباری کی انتہا کر دی نا وہاں پہ جو اتنی ٹکنالوجی تھے اپنے استعمال کر کے دیکھ لی تو پاکستان سے اڈے لے کر پاکستان میں اڈے رکھ کر کیا وہی کام وہ کر سکتا ہے پھر دوبارہ پاکستان کے لیے جنرل صاحب بہت مشکل ہو جائے گا اگر اس قسم کا معاملہ کرے لیکن ایک چیز جو ہم افغان حکومت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں جیسے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان پر الزام تراشی کے معاملہ ہو رہا ہے تو اگر وہاں پر جو افغان حکومت ہے جیسی تیسی بھی وہ حکومت ہے بارال وہ حکومت وہاں پر موجود ہے افغان میں طالبان دوبارہ سے منظم اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سارے عمل میں پھر افغان حکومت تو پاکستان کے خلاف ہی چل رہی ہے الزام ہی لگائے جا رہے ہیں معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے تو زیادہ اچھے سازگار نہیں بنایا جا رہے وہاں پر بیٹھ کے دیکھیں افغان حکومت کے مسائل اور ہیں افغان حکومت نے بھارت سے اپنی ڈیویلمنٹ کے نام پر تین لرب ڈالر کی تقویم ارشتری ہے جس کی بنا پر انہیں بھارت کو یہ موقع دیا کہ ان کی سردامین استعمال ہو پاکستان کی خلاف نیٹو فورسز وہاں پہ تھی امریکہ وہاں پہ تھا پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان بھی لگتار افغانستان سے حملے ہوتے رہے یہ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے اس لیے نہیں کہ وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں اب کیا آخر اشتر وغنی کا ہاتھ اتنے صاف ہیں کہ وہ بیٹھ کے پاکستان افغانستان کی خلاف بات تو کرتا رہتا ہے اس کے ہاتھ اتنے صاف ہیں پاکستان کے ستر سیسیزہ لوگوں کے خون میں اس کے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے اس کے افغان حکومت جس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افغان حکومت نے اشتر وغنی کی ریلیونس اب دن بہ دن اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ شاید اس کے محل میں اس کے اپنی لوگ بھی بات نہ سنے ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں جو افغان سائیڈ کو طالبان کے ساتھ بات چیت میں اشتر وغنی کا دفعہ پر نام بھی نہیں عبدالعبداللہ کر رہے ہیں اس میں اس لیے اشتر وغنی کے ایشوز اور ہیں ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ایشوز اور ہیں جو اورال سیٹیشن یہ ہے کہ پاکستان کا نہ کر دینا میں سمجھ تو انتہائی مناسبی ہے اور ہمیں جو بات بات دیکھیں ہم ڈڑ جاتی ہے جی پاکستان کو ہو تو امریکہ ناراض ہو جائے گا امریکہ ہم سے ہر دفعہ ناراض ہوتا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا ناراض ہوتا ہے پھر خود ہی واپس آ جاتا ہے وہ کیونکہ ضرورت اس کی پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی طاقت دی ہے نا اب ایک نہ کرنے کا ہمیں اب ڈرائی یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے کریں گے کوشش وہ اس لیے کوشش کریں گے کہ خوانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے نہیں ہیں اس خطے میں سٹیبلیٹی امریکہ کے انٹرس میں نہیں ہے اب یہ جو ریسنڈی کانفرنس ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب نے چیلیس ٹریڈن ڈالر کی بہت بڑا ایک بیٹری بغیرہ کی جو بات کی ہے یہ کسے خلاف کرنے ہیں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں صرف چائنہ ہے تو چائنہ اور پاکستان کو اس وقت جس طریقے سے چل رہا ہے ہمارے معاملات کیا خیال ہے کہ پاکستان چائنہ سہلے تھا کوئی کام کر سکتا ہے چائنہ پاکستان کو اعتماد میں لے بغیر اور کس خطے میں کچھ کام کرے گا صحیح یہ جو آپ نے ریجنللزم کے حوالے سے بات کی یہاں پر جو خطے میں ممالک ہیں جنرل صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں ان کا جو ہونا وہ ضروری ہے لیکن خبر اپنے ناظرین کو دیتے چلیں لغاری صاحب کو بشاملے گفتگو کریں گے خبر یہ ہے کہ جی اس وقت پرویز علائی سپیکر پنجاب اسمبلی اور ارداری صاحب کے درمیان وہ ملاقات متوقع ہے اس پر مزید بات کریں گے ڈیپٹی بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور ابباس لاہور سے خاور آگاہ کیجئے گا سپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری کیونے جاری بلکن اس سے سبب اس سے آصف علی زرداری جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے اور مضامت کے اس وقت جو ہے وہ راستے پر دکھائی دیتے ہیں مفاومت کے بادشاہ ابھی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس کے اندر جو ہے وہ سپیکر پروی زلائی اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات مطلب کے ازار یہ ملاقات جو ہے وہ آسف زرداری صاحبی طبیعت کی دریافتی کے لیے ہوگی مگر اس میں اہم سیاسی امور ذرائع کا کہنا ہے کہ گسکس ہوں گے اس سے علاوہ آصف علی زرداری کی اور بھی ایسا ملاقات ہی ہے اور جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا اس کے حوالے سے بھی آصف زرداری نے ملاقاتے کر کے کچھ لوگوں کو ٹکٹ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آصف زرداری لاہور میشن پر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی بڑی حلچل لانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں بہت شکریہ خواہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی حلچل کے لیے تیاری آصف زرداری کر رہے ہیں جی لاہور میں موجود ہیں واپس آئیں گے ہم اس ٹاپک کے حوالے سے تو اس پہ لغاری صاحب میں آپ سے ہی جانا چاہیں گے جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ امریکہ کے تو مفاد میں نہیں ہیں لیکن سر جو خطے کے باقی ممالک ہیں جب چائنہ ہے جس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر رشیہ ہے پاکستان ہے ایران ہے ان کے تو مفاد میں ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو یہاں خطے کے اندر صورتحال بہتر ہو سکے لیکن جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے امریکہ کے مفاد میں جس طرح چالیس سال پہلے آہ افغانستان کا امن آہ امریکہ کے امریکہ کے لیے اہمیت نہیں تھی اسی طرح سے آج بھی امریکہ اسی پوزیشن پر کھڑا ہے کہ افغانستان کی اسٹیبلیٹی آہ جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کا باعث ہے اس لیے کہ دو بڑے طاقت کے مراکز جو ہیں ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بالکل ختم ہو گئے نہ تو روس ختم ہوا ہے اور نہ ہی چائنہ تو بلکہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ آہ امریکہ کی معیشت کے بعد اگر جو دوسری بڑی معیشت ہے آہ وہ چائنہ کی ہے ہم دوسری بڑی بڑے تکلق سے کہتے ہیں آہ اس لیے کہ ہم ڈالر جتنے چین کے پاس نہیں اتنے تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے تو امریکہ مکروز ہے چین کا اور اس کے تو بہت زیادہ جو تمسکات ہیں وہ آہ جو جو آہ وہ ہیں اپنا آہ بانڈز ہیں جو آہ وہ وہ تو آہ چین کے پاس رکھے ہوئے ہیں آہ اچھا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اپنے آہ میچوال بائی لیٹرال تعلقات کے لیے تو امریکہ اپنے بزنس مین کا نقصان نہیں چاہتا ہے ہمیں ہی ڈکٹیشن دیتا ہے کہ یہ روڈ کیوں بن رہی ہے یہ پلانٹ کیوں بن رہا ہے یہ بندرگاہ کیوں بن رہی ہے یہاں آئیل ریفینڈری کیوں لا رہے ہو کس لیے یہاں آئیل ریفینڈری بن رہی ہے محمود کوٹ میں کیوں بن رہی ہے گوادر میں کیوں بن رہی ہے یہاں سے ہٹاؤ سب کچھ اور یہاں پر وہ روڈ کیوں بن رہا ہے وہ ویسٹن کوریڈور آف دا آف دا سی پیک کیوں بن رہا ہے ویسٹن کوریڈور کے طرف آپ کیوں رخ کر رہے ہیں پھر کوئٹہ سے آگے جائے کوریڈور کر لے جانے کے لیے یہ آپ کے کیا منصوبے ہیں وہ ہمارے ایک انچ ایک ایک انچ پر ہمیں ڈکٹیشن دینے کے لیے بات کرتا ہے اور کہ کسی حد تک پاکستان کے بعض حلقوں کے ساتھ حلقوں کے ساتھ ہیں رب بلکل تو ان کے رابطیں ہیں لیکن اس کے باوجود اسلامباد میں جنرل صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو ایک روڈ کا نام رکھ دیا گیا ہے احمد شاہ مسعود کے نام پر تو ایک طرف ہم طالبان کے ساتھ بھی ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں ہم نے شمالی طاعت والوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں ہم نے اشرب غنی سے بھی نہیں بگاڑا ہم نے کرزائی کے ساتھ بھی ہم نے مل کر کام کیا لیکن اگر انڈیا پاکستان میں دیئے زیادہ ہے کہ اب افغان جو ایک بڑا اہم جملہ بھی بولا گے وزیراعظم کی جانب سے افغان عوام جس کو لے کر آئے گی پاکستان اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے گا اور شاہ محمود قریشی نے کل ایک گفتگو کرتے ہوئے جو بات کی تھی طالبان بھی افغان ہیں وہاں کی حکومت بھی افغان ہیں وہاں کی انٹیلیجنس بھی افغان ہیں وہ مل کر اپنے معاملات کو جتنی تیزی سے حل کریں گے خطے کے لیے وہ زیادہ بہتر بھی ہوگا بہت شکریہ ہمیں وقت بھی ختم ہو رہا ہے جنرل غلام مصطفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا نظیل اغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام سے مدسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ